موسیقی لاہور کی سب سے بڑی موبائل مارکیٹ میں لگنے والی بے رہم آگ نے کئی تاجروں کی جمع پونجی کو راہ کے دھیر میں بدل دیا گزشتہ روز حفیس سینٹر کی دوسری منزل پر لگنے والی آگ نے تیسری چوتھی منزل کو اپنی لپیٹ میں لیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے پلازہ میں پھیل گئی حفیس سینٹر میں لگنے والی آگ نے چار سو سے زائد دکانوں کو جلا کر راہ کر دیا تاجر برادری کا کہنا ہے کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے روایتی طریقہ سے آگ پر کابو پانی کی کوشش کی جس سے ان کا نقصان زیادہ ہوا پانی کا ختم ہو جانا یا ساری فائر فائٹنگ کو صرف پانی کے ذریعے ہی بجانا یہ ایک لمحے فکریہ تھا کہ دنیا اب کس ترقی یافتہ ملکوں میں ایسا سسمنی ہوتا ہے کہ سارا یہ فائر فائٹنگ کا کام پانی سے لیا دے پانی سے مزید پروپننز بھی بڑی ہیں لیکن پھر بھی چلیں شکر الحمدللہ ان کی محنت ان کی کاوش پہ کوئی وہ نہیں ہے ان جوانوں نے تو بہت محنت کیے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ وہ ویل ایکیوپ نہیں تھے اگر ایکیومنٹ کے حوالے سے وہ ویل ایکیوپ ہوتے تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا آگ پر کابو پانے کے بعد ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے کولنگ کا عمل جاری ہے ترجمہ ریسکیو پنجاب فاروق احمد کے مطابق پلازہ میں لگنے والی آگ پر پدرہ گھنٹوں کے بعد کابو پالیا گیا تھا تاہم رات بار کولنگ کا عمل جاری رہا اس وقت پلازہ میں سیکنڈری سرچ کا کام جاری ہے پلازہ میں ابھی بھی ہماری کچھ ٹیم سے سیکنڈری سرچ کا کام کر رہی ہیں جیسے ہی وہ کام مکمل ہوگا اس کے بعد بلڈنگ کو زلی انتظامیاں اور دیگر تحقیقاتی ٹیموں کے حوالے کر دیں گے ہفیز سینٹر میں لگنے والی آگ پر کابو پانے کے لیے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی تیس سے زائد ریسکیو گاڑیاں اور سو سے زائد ریسکیوز اور فائر فائٹرز نے ریسکیو آپریشن میں حصہ دیا ہفیز سینٹر پلازہ میں آگ لگنے کا یہ افسوسناک واقعہ شہر کا پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے قبل بھی متعدد امارتیں اور پلازے بے رہم آگ کی بینٹ چٹ چکے ہیں انتظامیاں اور اداروں کو ایسے اقدامات اٹھانا ہوں گے کہ مستقبل میں اس طرح کے افسوسناک واقعہ سے بچا جا سکے کیمرمین ندیم کھوکر کے ساتھ آزم باجوہ روز کیونس رہو سینٹر کا اجلاس جاری ہے سینٹر فیصل جاوید اسحارے خیال کر رہے ہیں کہ تاریخی جلسہ تھا بہت زیادہ لوگ تھے وہاں پہ کراچی پورا امٹ کے آگیا وہاں پہ جو شکھروش تھا لوگوں کے اندر جذبہ تھا جنون تھا جلسہ ایک کامیاب جلسہ تھا ایک پاور شو تھا تنقید ہر چیز پہ جائز نہیں ہے جو سچ ہے وہ سچ ہے جلسہ بڑا تھا یہ بات ماننی ہوگی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپوزیشن میں ہے تو آپ کا جلسہ بڑا نہیں ہو سکتا جلسہ بڑا ہو سکتا ہے ہوا جلسہ بہت بڑا اور وہ تھا دسمبر دو آزار گیارہ میں عمران خان اکیلے کا جلسہ جو سب سے بڑا جلسہ تھا کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا سینٹر صاحب تشریف اور جو انہوں نے کیا سینٹر صاحب تشریف رکھیں اور جو انہوں نے کیا وہ جلسہ نہیں تھا جلسی تھی اور اس میں کراچی سے تو پانچ فیصد لوگ بھی نہیں آئے بھر بھر کے ویگنیں لے کے آئے ہیں وہ ڈرائیور بتا رہے تھے کہ ایم پی ایس نے پیسے دیئے ہیں کہ لوگوں کو لے کے آؤ اور جو لوگ آئے وہ صرف بطیاں دیکھنے آئے ان کی بوتیاں دیکھنے نہیں آئے تھے نہیں ان کی تقریر سننے بطیاں دیکھ کی ویکنڈ بنایا اور وہ چلے گئے جب انہوں نے تقریریں کی سب چلے گئے کرپشن کی بات ہوئی آپ ہیں ملک کو جدر انہوں نے پنچایا یہ چارٹر آف کرپشن والوں نے دو ہزار آٹھ اور دو ہزار اٹھارہ یہ جو دس سال ہیں چار گناہ پاکستان کا کرزہ انہوں نے بڑھا دیا چھ ہزار عرب سے کرزہ تیس ہزار عرب پہ لے کے گئے یہ خود بہت امیر ہوئے ان کے کارووار اوپر گئے بینون ملکساسی اوپر گئے ان کی عمریوں اوپر گئیں ان کی ٹیٹیوں اوپر گئے ان کا سب کچھ اوپر گیا لیکن پاکستان نیچے گیا پاکستان کے غریب آدمی کا آپ نے برا حال کیا ہے بجائے اس کے کہ اپنے جواب دیں آپ جلسے کر رہے ہیں ہمیں جلسوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جلسے کریں مریم کہتی ہے کہ جب تک قانون کی بالا دستی نہیں ہوتی تب تک ہماری تحریک جاری رہے گی ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بالکل جب تک قانون کی بالا دستی نہیں ہوگی آپ کی تحریک جاری رہے گی قارون کی بالا دستی ہے آپ کو جیلوں میں ہونا چاہیے جو آپ نے کرپشن منی لانڈرنگ کی ہے یہ ہے قارون کی بالا دستی کہ آپ جیلوں میں ہو آپ کی تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک آپ جیلوں میں نہیں ہوں گے دوسرا بچہ بچہ کر رہے ہیں بچہ کون ہے بچہ وہ آٹھ نو سال ہم سے چھوٹا جسے آپ نے پرچی پر لیٹر بان لیا ہے بچہ تو وہ ہے بچہ بچہ آئندہ بچہ بچہ نہ کیجئے گا وہ عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے سب کو اور دوسری بات ہماری حکومت پہ آپ کے جلسوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ ہم انجوائے کر رہے ہیں آپ کے جلسوں کو جو آپ کے یہ فلوپ پروگرام ہو رہے ہیں یہ عمران خان صاحب انجوائے کر رہے ہیں اور آپ جتنے مرضی یہ جلسے کریں دیکھیں نا جی اماندار جب تھانے دار آتا ہے تو سارے چور جو ہیں وہ کٹھے ہو جاتے ہیں تو آج یہ سارے چور جو ہیں وہ کٹھے ہو گئے ہیں صرف اس لیے عمران خان سے انہیں ایک چیز چاہیے جو اپنے ساتھ لے کے آئے ہوں چیرمن صاحب یہ وہ ڈرافٹ ہے یہ کہتے ہیں چودری شوگر میلز الازیزیہ سر محل ایون فیلڈ اپارٹمنٹ یہ سارے کیس اگر عمران خان روک دے تو ہم ان کے خلاف تحریک نہیں چلائیں گے یہ لکھ کے بے جا ہے پی ایم ایل این نو پیپلز پارٹی نے یہ لکھ کے بے جا ہے جمعران خان بتاتے چلیں کیپٹن اٹائٹ سفدر کی زمانت منظور کر لی گئی ہے ایک لاکھ مچلکے کے عوض کیپٹن اٹائٹ سفدر کی زمانت منظور کی گئی ہے آپ کو ہم خبر سے مطالق اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کیپٹن اٹائٹ محمد سفدر کی زمانت منظور کر لی گئی ہے ایک لاکھ مچلکے کے حوض کیپٹن اٹائٹ سفدر کی زمانت منظور کی گئی ہے کیپٹن اٹائٹ سفدر کی زمانت منظور کر لی گئی ہے ایک لاکھ مچلکے کے حوض کیپٹن اٹائٹ سفدر کی زمانت منظور کی گئی ہے یہاں خبر ہے جس سے مطالق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کیپٹن ریٹارٹ سفدر کی زمانت منظور کر لی گئی ہے ایک لاکھ روپے کے عوض ایک لاکھ روپے مچھلکے کے عوض کیپٹن ریٹارٹ سفدر کی زمانت منظور کر لی گئی ہے آپ کو بتا دے شلیں کیپٹن ریٹارٹ سفدر کی زمانت منظور ایک لاکھ مچھلکے کے عوض کیپٹن ریٹارٹ سفدر کی زمانت منظور کی گئی ہے لیاقت مغل سے تفصیلات جانتے لیاقت بتائیے گا زمانت منظور ہوگی ہے کیپٹن ریٹارٹ سفدر کی دیکھیں جی کیپٹن سفدر کی زمانت اس وقت منظور ہوگی ہے عدالت نے وکلا نے ان کی جانب سے ذاتی منچلے جمع کر دی ایک لاکھ رپے کے ذاتی منچلے کے جمع کرائے گئے ہیں جن کے عوض ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور کارکنوں نے اس وقت وہاں پر جو شک روش بھی پائے جاتا ہے نعرے بازی بھی کر رہے ہیں اور بنگڑے بھی ڈال رہے ہیں وہاں پر اور اس وقت کی بڑی تداد اور کارکنوں کی بڑی تداد وہ اس وقت سیڈی کورٹ میں موجود ہے اور کیپٹن سفدر کو رہا کر دیا گیا ہے اچھا کیا ان کی جانب سے میڈیا کی نمائندوں سے کوئی گفتگو کی گئی کیونکہ آج جب وہ گریفتار ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر نعرے لگائے آج جب رہا ہوئے تو کچھ دیکھنے میں آئے ہیں ایسے مناظر دیکھیں جی اس وقت ان کو جب ان کے ذاتی منچلے جمع کر دیا گیا ان کو جب رہا کر دیا گیا تو جو شاہ وہ تو آپ کپٹن سفدر جو ہے ایسے ہی جشیلے آدمی ہیں انہوں نے وہاں نعرے بازی کی ووڑ کو عزت دو ووڑ کو عزت دو انہوں نے وہ جو نعرہ جو میاں نواز شریف کی جانب سے دیا گیا اس کو زہراتے رہے اور نعرے لگاتے رہے اور اس کے ساتھ ان کے کارکران بھی جو ہے اس وقت نعرے لگا رہے ہیں وہاں پر بڑا جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے اور وہاں کے سٹیٹی کورڈ کے اندر جتنے بھی ہکلا ہے مسلمین لائر بن کے وہ بھی وہاں پر اس وقت جو ہے ان کے ساتھ نعرے بازی میں مصروف ہیں اس وقت بنگرے ڈالے جا رہے ہیں اور اس وقت وہاں پر جو ہے ایک جشن کا سماعہ سٹیٹی کورڈ کے اندر اچھا لیاقت زمانت تو منظور ہو گئی ہے اگلی پیشی کی تاریخ کیا دی گئی ہے دیکھیں جی پیشی کی ابھی کوئی تاریخ نہیں دی گئی ہے لیکن ان کی زمانت منظور کرنی گئی ہے اس کے بعد وقت کو جو ہے وہ ان کو بتایا جائے گا کب ان کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا جائے گا شکریہ لیاقت مغل اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایک ہی چیز پہ بات ختم ہوتی ہے ایک ہی چیز پہ بات ختم ہوتی ہے کہ عمران خان کو جب انہوں نے پولٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا نہ عمران خان صاحب ملک چھوڑ کے بھاگ کے گئے نہ ہی عمران خان نے عدالتوں پہ حملہ کیا بلکہ ایک ایک پائی کا حساب دیا کوئی پبلک آفیس ہولڈ نہیں کرتے تھے پھر بھی دیا چالیس سال پرانا ریکارڈ دیا ساٹھ سے زیادہ دستر ازاد دی اور عدالت سے آپ سرخ رو نکلے ان پہ بات آتی ہے تینکیو جی تینکیو فیصل تینکیو جی فیصل جلدی بس مائنڈ اپ کریں نجی آخری بات لوگوں کو فرق پتا ہونا چاہیے کہ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے وہ ایون فیلڈ میں بیٹھ کے تقریریں نہیں کرتے وہ یہ لوگوں کو نہیں کہتے تم سرکوں پہ نکلو وہ یہی پہنے اپنے قوم کے ساتھ تینکیو جی مولانا عطاو رامان صاحب پھر میں آوس بزنس سار کروں جی عطاو رامان صاحب عطاو رامان صاحب عطاو رامان صاحب عطاو رامان صاحب عثمان کھا کر تشریف رکھیں عثمان کھا کر تشریف رکھیں نہیں رکھیں بات کریں آپ مولانا عطاو رامان صاحب دوسری جانب آپ کو بتا دے چلیں کیپٹن نٹائٹ صفدر کی زمانت منظور کر لی گئی ہے ایک لاکھ مچل کے کیاوز کیپٹن نٹائٹ صفدر کی زمانت منظور کر لی گئی ہے آپ کو بتا دے چلیں کیپٹن نٹائٹ صفدر کی زمانت منظور کر لی گئی ہے آج کیپٹن نٹائٹ صفدر جوڈیشل ڈیمیجٹریڈ ایسٹ کی عدالت میں پیش ہوئے کیپٹن صفدر کو پولیس بکتر بند گاڑی میں عدالت میں پیش کیا گیا دفتیشی افسر کی جانب سے کیپٹن سفدر کے ریمانڈ کی استعداد کی گئی اور اس موقع پر کیپٹن ریٹائٹ سفدر کے مقلع کی جانب سے مقدمہ خارج کرنے سے متعلق درخواست دائر کی گئی اور ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی زمانت منظور کر دی گئی ہے ایک لاکھ بچل کے کہہ بس کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی زمانت منظور کی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی زمانت منظور ایک لاکھ بچل کے کہہ بس کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی زمانت منظور کی گئی ہے لیاقت مغل سے تفصیلات جانتے ہیں لیاقت بتائیے گا آپ بتا رہے تھے ہاں دیکھیں جیے کیپٹن سفدر کی جو زمانت ہے وہ ایک لاکھ ذاتی منطقلیں جمع کرانے پر جو ہے ان کی منظور کر لی گئی ہے مغلہ کی جانتے مغلہ تفائی اور مغلہ کی جانتے دلائل دیا گیا ہے کیونکہ ان کے خلال مقدمہ کیا گیا ہے وہ مقدمہ بندہ نہیں ہے پریشر پر جو سیاتی پریشر پر یہ مقدمہ درد کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو اب کیپٹن سفدر کو رہاٹ کر دیا گیا ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سیڈی کورڈ کے اندر موجود ہیں سیڈی کورڈ میں اس وقت نعرے بازی کا سلسلہ جو ہے وہ مغلہ کی جانتے کارپنوں کی جانتے جاری ہے وہاں پر اور اس وقت کیپٹن سبدر کیونکہ سات مجھے کی فلایٹا لاہور کے لیے مریم نواز اور کیپٹن سبدر کی ہے اور مریم نواز جو ہے یہاں سے ہاری چاور ہوتل سے روانہ ہو چکی ہیں ائرپورٹ کے لیے وہ کیپٹن سبدر بھی وہاں سے سیٹھے ائرپورٹ کے لیے سیٹی کورٹ سے روانہ ہوں گے جی اچھا لیاقت اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اب وہ بھی مریم نواز کی امرہ لاہور پہنچ رہیں گے تو اس حوالے سے کیا بتایا جا رہا ہے جو وہاں پر کارکران تھے ان کی جانب سے کتنا ان میں غم و غصہ تھا اور کیا ریکشن تھا ان کی گرفتاری پہ دیکھیں جی آج جب صبح ہوا چھے بجے یہاں سے آوالی تاور ہوتل سے جو ہے نیجی ہوتل سے گرفتار کیا گیا تھا کیپٹن سبدر کو تو اس وقت کارکرانوں کا جو غصہ بہت تھا پہلے برگیڑ تھانے کے برگیڑ تھانے کی بجائے انہوں نے عزیز بٹی تھانے جو ہے کیپٹن سبدر کو شفت کر دیا تھا جس کے بعد جو ہے کارکران وہاں پہنچے ہیں انہوں نے کہا کہ وہاں کھڑے ہو کر نارے بازی بھی کی اور لوگوں نے کہا کہ اگر دو سو آدمی کی ضرورت ہے تو ہم اپنی گرفتاریاں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں ہمیں بھی گرفتار کیا ہے خاصی دو شکھ روز کے نظر آئے خار دوستے خواتین کارکران بھی وہاں پہنچی وہ بھی انہوں نے بھی گرفتاری کی پیش کرنے کی پولیس نے لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور وہاں نارے بازی وہ کرتے رہے کہ ہمیں گرفتار کرو کپٹن سبدر کو جو ہے رہا کرو اور اس طرح کے نارے صبح وہاں زیز بٹی تھانے کے باہر جو ہمیں نظر آئے وہاں پر لوگوں نے جس طرح میں نے کہا شکریہ لیاقت مغل یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا آپ ساتھ رہے گا راولپنڈی اسلام آباد اور اس کے مضافات میں آزان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے دوسرے علاقوں کے رہنے والے لوگ اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول 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 اے اللہ اے اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمائی مقام فضیلت اور بلند درجاتہ فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا رحمتیں جب برستی ہیں تو بندے کی پور پور اس رم جم میں بھیگ جاتی ہے بیت اللہ کے دامن میں اترتی تجلیات ہو یا در نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پر برستا نور یہ مقامات لحنت سے نہیں رحمت اور عطا سے نصیب ہوتے ہیں ابحام کی گرد کتنی ہی آلودہ کیوں نہ ہو رحمت کی گھٹائیں امڑتی ہیں اور فیصلہ کر دیتی ہیں پھر در نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رحمتوں اور در کعبہ کی ساری تجلیات کے ساتھ اپنے عاشق اور اپنے بندے پر کھل جاتا ہے اساکر پاکستان کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا انہی رحمتوں میں بھیگ کر وطن لوٹے ہیں در کعبہ سربراہ نے حکومت اور ریاست کے لیے تو مہربانیاں نڈاتے واہ ہوتا رہا اساکر پاکستان کے سربراہ کے لیے پہلی دفعہ سائبانے رحمت بنا جس سے وہ اور ان کی اہلیاں فیضیاب ہوئے دعا ہے اور توقع بھی کہ وہ ایہی انعیات و برکات کے صدقیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فلاہ و ترقی میں اسلام کے سچے سپاہی کے طور پر اپنا کردار ادا کریں سچی باتوں کا ایک ایسا حیرت قدام جو آنکھیں کھول دے جب حلقہ احباب منظر عام پر آئے تو پھر اس کے کئی ایڈیشنز آتے چلے گئے خارزار صحفت میں خدم رکھنے والے اور درست تجزیے دینے والے سردار خان نیازی نے حلقہ احباب میں ایسا کیا کہہ دیا کہ یہ کتاب بخت کی اہم ضرورت بن گئے حلقہ احباب میں موجود ہیں پاکستان کی اہم ترین شخصیات کی رائے جن میں شامل ہیں صدور پاکستان، چیف جسٹس صحبان، مزرع عاظم، آرمی چیف، سینئر صحافی حضرات اور اہم ترین شخصیات ایس کے نیازی کی کتاب جہاں مستقبل کی پیش بینی کرنے کا ذریعہ ہے وہی ملکی سلامتی کے اہم امور پر رہنمائی حاصل کرنے کا راستہ ہے ایس کے نیازی کے حلقہ احباب میں شامل موسین پاکستان ڈاکٹر قدیر خان کی رائے اہمیت کی حامل ہے اور سب سے بڑھ کر موجودہ وزیراعظم عمران خان اس میں بحیثیت کولم نگار موجود ہیں جبکہ ان کے والد اکرام اللہ نیازی کا وہ انٹرویو جو انہوں نے کسی کو نہیں دیا حلقہ احباب میں تاریخی حیثیت رکھتا ہے ایک عمر دشت صحافت کی عابلہ پائی کے بعد سراپا سابان ہوں بلیا کی جانا میں کون ستارے جگ مگاتے ہیں کئی احباب کے اندر کچھ ایسے لوگ شامل حلقہ احباب کے اندر مصابیانہ ٹیکس سے مراد ہے کہ ٹیکسوں کا بوجھ ان طبقوں پر پڑے جو انہیں ادا کرنے اور پرداشت کرنے کی سلاحیت رکھتے ہیں جنگ مسلط کی گئی ہندویزم چاہے گا کہ ہم جنگ کی طرف جائیں یہ جو نئی ڈیولپنٹ اب شروع ہوگی جہادی آئیں گے بھارت کے لیے ہم مشکلات پیدا کر سکتے ہیں پالستان مومنٹ کے لیے آپ دیکھے گا اگر ہم خوشلے کے ساتھ اس چیز کو آگے بلائیں بہت کچھ حاصل ہو سکتے ہیں جمہو کشمیر میں ہماری کیا حالت ہوگی دشمن کے ساتھ تو ایمانی جذبہ تو ہمارے پاس ہے لیکن ایکانومی کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے سب سے بڑا ایلیمنٹ کشمیر کی ازادی کے لیے ہوگا کہ اگر جو تحریک کشمیر کے اندر ہے وہ اگر ختم نہ ہوئی وہ اگر زور پکڑتی رہی تو پھر انڈیا کسی نے کسی سٹیج میں مجبور ہو جائے گا نہ ہم کنٹرول لائن کو مانتے ہیں نہ فلانے کو مانتے ہیں اسی ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو رسپیکٹ کریں کیا ہم ساری عمر اسی طرح روتے رہیں گے کشمیر مشلہ حل نہیں کشمیر کی ہمیں توقع کسی سے نہیں کرنی چاہیے نہ ٹرمپ سے کرنی چاہیے نہ کسی اور سے کرنی چاہیے اگر جانگ ہو جاتی ہے ان کے کون کون سے ایری ہمارے رینج میں ہوں گے ان کی تمام جانگیں وہ لمبے لمبے مجانے ہیں ہماری پورا دیلی اور آگرہ اور یہ وہ پورا صحاب نیجے بدرات اور منگلور اور یہ وہ تمام ان کی ان کی جانگیں بامبے کونہ مونہ سب خانم دیکھیں پروگرام سچی بات ایس کے نیاسی کے ساتھ سموار منگل اور پور رات آٹھ بچ کر پانچ وینت بر سیل روز نیوز بر سویڈزرڈ لینڈ کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے اس موقع پر باہمی دلجسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کے سوڑت حال پر غور کیا گیا ہے سویڈزرڈ لینڈ کے سفیر نے دونوں ممالک کے تعلقات کو سراہا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی شیف جنرل خمد شعبید باجوا سے سویڈزرڈ لینڈ کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے باہمی دلجسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کے سوڑت حال پر غور کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق سویڈزرڈ لینڈ کے سفیر نے دونوں ممالک کے تعلقات کو سراہا ہے آرمی چیف جنرل خمد شابید باجوہ سے سویڈزر لینڈ کے سفیر کی ملاقات باہمی دل جسپی کے امور اور علاقہ السلامتی کی سورتحال پر غور سویڈزر لینڈ کے سفیر نے دونوں ممالک کے تعلقات کو سراہا آئی ایس پی آر آپ کو اہم خبر سے متعلق اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا دے چلیں آرمی چیف جنرل خمد شابید باجوہ سے سویڈزر لینڈ کے سفیر کی ملاقات باہمی دل جسپی کے امور اور علاقہ السلامتی کی سورتحال پر غور کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں آرمی چیف جنرل خمد شابید باجوہ سے سویڈزر لینڈ کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے باہمی دل جسپی کے امور اور علاقہ السلامتی کی سورتحال پر غور اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عدیل وشیر سے عدیل بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی میں آپ کو بتاتے چلوں آئی ایس پی آر کے ترجمان کے بتاتے ہائی ایکسیلینسی میسٹر بینڈکٹ بھی سرچائر جو کیمپسٹر ہیں سرزر لینڈ کے پاکستان میں اور افغانستان تو انہوں نے ملاقات کی ہے آج چیف آف فارمی سٹاف جنرل کمر باجوہ سے جنرل ریڈ پورٹرز میں اس میڈنگ کے دران دونوں کے ماتین جو بامی دلچسپی اور علاقے کی سورتحال ہے اس کی موضوعات پر دسکیشن ہوئی ہے اور جو ایمبیسٹر ہیں انہوں نے دونوں ممالک جو بلیٹرین لکشنز ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کیا ہے اسے کے ساتھ میں آپ نے جب بتاتے چلوں کہ پاکستان کی جو کنٹریبیشن ہے سپیشلی ریڈن سیمبر کانفلکٹ کو پیویٹ کرنے کے لیے اس کو بھی ساہ دیا جی شکریہ عدیل بشیر اپ ڈیٹ کر رہے تھے آرمی شیف جنرل خامد شاہد باجوہ سے سوٹسر لینڈ کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں وزیراعظم کی زیرے صدار اور پولٹیکل کمیٹی کا اجلاس اجلاس پر ملک کے سیاسی صورتحال پر مشاورت ذرائقے مطابق وزیراعظم کا اپوزیشن کے خلاف جار احانہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ وزیراعظم نے پارٹی رہنماؤں کو گائیڈ لائن سے آگاہ کر دیا کرپشن مقدمات ہر صورت منطقی انجام تک پہنچائے جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں وزیراعظم کی زیرے صدار اور پولٹیکل کمیٹی کا اجلاس وزیراعظم میں ملک کے سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی ہے ذرائقے مطابق وزیراعظم کا اپوزیشن کے خلاف جار احانہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ ذرائقے مطابق وزیراعظم نے پارٹی رہنماؤں کو گائیڈ لائن سے آگاہ کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں وزیراعظم کی زیرے صدار اور پولٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں ملک کے سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی ہے ذرائقے مطابق وزیراعظم کا اپوزیشن کے خلاف جار احانہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں وزیراعظم کی زیرے صدار اور پولٹیکل کمیٹی کا اجلاس اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورت ذرائقے مطابق وزیراعظم کا اپوزیشن کے خلاف جار احانہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ ذرائقے مطابق وزیراعظم نے پارٹی رہنماؤں کو گائیڈ لائن سے آگاہ کر دیا کرپشن مقدمات ہر صورت منطقی انجام تک پہنچائے جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں وزیراعظم کی زیرے صدار اور پولٹیکل کمیٹی کا اجلاس اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورت ذرائقے مطابق وزیراعظم کا اپوزیشن کے خلاف جار احانہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پابی ساتھیں پری کباب آپ ہمارے ساتھ رہیں پابی ساتھیں پری کباب پابی ساتھیں پری کباب تاکہ مملکت کی جانب سے عوام کو ان کی زندگی املاک اور مذہبی اعتقادات کے تحفظ کی پوری پوری زمانت حاصل ہو جیسے جیسے پاکستان میں محفوظ رہے یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا ہے میں ہوں آپ کا مذبان علی رضا ارشد پولیاء کرام کی تعلیمات جو ہیں وہ اس کے مطابق عمل ہونا وہ یہ مقصد ہے کہ اللہ کریم کے احکامات کے مطابق اللہ رب العالمین نے فرمایا لَا قَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٍ حَسَد اے محبوب اللہ السلام آپ حسد سے اور نظرِ بات سے پناہ مانگیں پسٹیوں میں گیا جائے تو پسٹی ختم ہو جاتی ہیں اندھیروں میں گیا جائے تو اندھیریں ختم ہو جاتے ہیں سرکارِ حوثِ آزمِ نظرِ کرم خودارارا پروگرام سفرِ ہدایت ہر جمعے کی دوپہر گیارہ بج کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر میرے ان سے پڑے پرانے تعلقات ہیں دوست ہیں بھائی ہیں اور تقریباً آج سے بارہ تیرہ سال پہلے میں نے ان کو بہترین ریپورٹنگ پر نوکلئر پروگرام پر نوکلئر دماغوں پر بہترین ریپورٹنگ پر جوگ میڈل بھی دیا تھا یہ خلاہی کاموں میں برسر کر حیثہ لے تھے بنی گالا میں انہوں نے بہترین خلاہی کام انجام دی ہیں مجھے ایک جگہ دونیٹ کی تھی جہاں میں نے ہسپتال بنایا ہے غریبوں کی مدد کے لیے جہاں مست غریبوں کو علاج کرتے ہیں دوائیں دیتے ہیں اس کے علاوہ وہاں ایک مجھے تعمیر کیے اس کے لیے بھی انہوں نے بہترین مدد کی وہاں کے جو آوان ہیں ان کی بڑی بہترین مدد کی یہ کہیے کہ ہم اگیر شخصیت ہیں شروع سے ذرا علاق کے اندر بہت بڑا رول ادا کیا ہے ان کے اخبار بھی نکلتا ہے ان کے رسالے بھی نکلتے ہیں روز تیوی گھوچے قابل ایک چیشی نکدام ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ نیک کام دے اس کے جیزے پسر اللہ تعالی ہی دے گا یہ حوالی میں ہم نے ایک انسٹیوب بنایا ہے وہاں کے بچوں کے لیے اس کے لیے میں نے بڑا چاہتا ہے اس کے بورٹ کے ممبر ہیں یہ کہ گولپ کے آلہ کلیئر ہیں گولپ بہت کھیلتے ہیں اور بہت اچھے کھلاڑی ہیں اور اسی طرح کہ ملک کی کوئی جیرین چیز ہو ملک کبھی بھی کسی پریشانی نہیں ہو کہ ہمیشہ اس کی مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں اور ہمیشہ اس کے لیے حاضر رہتے ہیں کہ میری نیک دعائیں روز ٹی وی کے ساتھ ہیں روز ٹی وی کے ساتھ ہیں